اسلام علیکم سواغت ہے آپ سبی کا ایک بار پھر سے ہماری چینل کوکٹ کنیکٹ میں تو امید کرتے ہیں آپ سبی کھیریت سے ہوں گے تو آج کی ہماری ریسپی ہے کشمیری سٹائل فیش ان ٹامیٹو کری تو یہ ریسپی بڑھانے میں بہت ہی آسان ہے اور بہت ہی ٹیسٹی بنتی ہے تو یہاں پہ ہم نے لیا ہے تقریباً ایک کیجی فیش اور اس کو ہم نے میرینیٹ کر کے رکھا ہے میرینیٹ تقریباً دو سے تین گھنٹے کے لیے رکھا ہے حلدی نمک اور تھوڑا سا گرم مسالہ ڈال کے تو اچھے سے میرینیٹ ہو چکا ہے اب ہم اسے اچھے سے ملائیں گے اور پھر ان کو فرائی کریں گے تو ہم یہاں پہ پین میں آئیل ایڈ کریں گے آئیل ہم نے اچھی خاصی کونٹیٹی میں لینا ہے کیونکہ ان کو ہم نے ڈیپ فرائی کرنا ہے تو جو ہی ہمارا آئیل گرم ہو جائے گا دعا چھوڑنا سٹارٹ کرے گا تو ہم اپنی فیش اس میں ایڈ کریں گے اور ان کو اچھے سے فرائی کریں گے ہماری فیش جو ہے آل موسٹ فرائی ہو چکی ہے اس کو ہم نے ڈارک براؤن ہونے تک فرائی کرنا ہے تو ہم تھوڑی سے وہ ٹائم کے لیے اس کو فرائی کریں گے اور پھر نکالیں گے اور پھر سب ہی فیش کو ہم اسی طرح سے فرائی کریں گے موسیقی 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 سبھی فیشز کو ہم نے اچھے سے فرائی کیا ہے اور اب ہم ان کو نکال کے رکھیں گے اور باقی کا پروسس آگے کریں گے اب ہم یہاں پہ ٹاماٹر لیں گے ٹاماٹر بھی ہم نے تقریباً ایک کیج لیا ہے اور اس کو مکسی جائب میں ایڈ کر کے اس کا پیسٹ بنائیں گے ٹاماٹر کا پیسٹ ہمارا تیار ہو چکا ہے تو اب ہم جو ہے ایک پیاز لیا ہے میں نے یہاں پہ اس کو فرائی کریں گے سیم آئل میں جس میں ہم نے فیشز کو فرائی کیا تو اسی سیم آئل میں ہم اس کو ڈاک براؤن ہونے تک فرائی کریں گے اور یہاں پہ ہم ایک دیکھچی لیں گے اس میں سے تھوڑا آئل ایڈ کریں گے سیم آئل ایڈ کریں گے جس میں ہم نے فیشز کو فرائی کریں گے اس کو فرائی کیا تھا اور آئل میں اب ہم تھوڑا سا زیرہ ایڈ کریں گے زیرہ ایڈ کرنے کے بعد جو ہے ہم اس میں ٹاماٹو کا جو پیسٹ نکالا تھا وہ ایڈ کریں گے اور ٹاماٹوز کو اچھے سی فرائی کریں گے ٹاماٹوز کو ہمیں تب تک فرائی کرتے رہنا ہے جب تک کہ اس کا جو پانی ہے وہ کمپلیٹلی ریڈوس ہو نہ ہو جائے اور سائیڈ سے اس کے آئل نہ سیپریٹ ہو جائے تو ہم اس کو اچھے سے مکس کرتے جائیں گے تاکہ یہ نیچے سے چپ کے نا اس سٹیج پہ ہم ٹاماٹوز میں دو سے تین چمچ لال مرش کا پاورڈر ایڈ کریں گے کشمیری لال مرش پاورڈر لیا ہے میں نے یہاں پہ یہ زیادہ تیکھے بھی نہیں ہوتے اور ان کا کلر بھی اچھا ہوتا ہے تو یہاں پہ میں نے دو بڑی علاج جی ایڈ کی ہے تین چھوٹی علاج جی ایڈ کی ہے اور اچھے سے مکس کریں گے آپ یہ ریسیپی ضرور ٹرائی کیجئے گا یہ بنانے میں بہت ہی آسان ہے اور کھانے میں تو اس سے بھی زیادہ مزیدار ہے یہاں پہ میں جو آنینز فرائی کیے تھے وہ ایڈ کر رہی ہوں اس میں اور ساتھ ہی میں جنجر گالک کا ایک چمچ ایڈ کریں جنجر گالک پیسٹ کا ایک چمچ ایڈ کریں اور اچھے سے ان کو ملائیں گے اور فرائی کرتے جائیں گے تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ ٹیمیٹوز نے آئل سپریٹ کیا ہوا ہے سائیڈ سے تو اس کا مطلب ہے ہمارے ٹیمیٹوز بلکل ریڈی ہے اب ہم اس میں تھوڑا سا پانی ایڈ کریں گے پانی ہم نے کم ہی ایڈ کرنا ہے کیونکہ جو فشز ہے وہ میرینیشن سے آلریڈی سواپٹ ہے تو ہم اس میں پانی کم ہی ایڈ کریں گے اتنا زیادہ نہیں کریں گے ایڈ تو یہاں پہ میں نے تقریباً تین گلاس کے پانی پانی کے ایڈ کیے ہیں اور ساتھ ہی میں گرین چلیز گرین چلیز بھی ایڈ کے اور ایک چمچ گرم مسالہ یہ جو گرم مسالہ ہے میں نے گھر پہ ہی بنایا ہے تو اگر آپ اس کی ریسپی چاہتے ہیں تو کومنٹ میں ضرور بتائیں گا اس کی ریسپی بھی ہم اپلوڈ کریں گے انشاءاللہ تو یہاں پہ ہم ایک اُبال آنے کے بعد ہم یہاں پہ اپنی فشز جو ہے اس میں ایڈ کریں گے اچھے سے اور پھر کری ریڈوس ہونے تک اس کو پکائیں گے تقریباً دس سے پندرہ منٹ میں یہ بلکل ریڈی ہو جائے گی اور پھر ہم سر کریں گے دس سے پندرہ منٹ ہونے کے بعد ہماری جو ریسپی ہے وہ ریڈی ہے تو ایڈ سٹیج ہم گیس کو بند کریں گے اور کچھ دیر اس کو ریسٹ دیں گے تقریباً پانچ منٹ اور ہماری مزے دار جو ریسپی ہے وہ ریڈی ہے تو امید کرتے ہیں آپ کو ہماری ریسپی پسند آئی ہوگی ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے خدا حافظ